قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے سیپیک کے وفد کا چیرمن شیر علی ارباب کی قیادت میں اورنج رائن میٹرو ٹرین ڈیرہ گجرہ ڈیپو کا دورہ سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہنزیب خان کھیچی، رکن قومی اسمبلی اورنگزیب خان کھیچی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ وجیولہ کنڈی، مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب، ماس ٹرانزٹ آتھورٹی، مرزا نصیر انایت، جنرل مینجر آپریشنز سید ازیر شاہ اور چینی کانٹریکٹرز کے نمائندوں نے وفد کا استقبال کیا وفد نے اورنج رائن میٹرو ٹرین کے آپریشنل کنٹرول سینٹر، مینٹیننس شیڈ، واشنگ ایریا اور پارکنگ ایریا کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا وفد کو اورنج رائن میٹرو ٹرین کے آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی وفد نے اورنج رائن ٹرین منصوبے پر اظہار اتمنان کیا جبکہ سٹیٹ آف ڈی آرڈ انتظامات کو بھی سرہا گیا بعد اظہار وفد نے سبائی وزیر جہانزیب خان کھیچی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور پی ایم اے کے افسران کے حمرہ اورنج ٹرین میں ڈیرہ گجرہ ڈیپو سے لکشمی چوک سٹیشن تک سفر کیا دورانے سفر وفد نے لاہور کے مختلف ثقافتی رنگ اور تاریخی مقامات بھی دیکھے وفد کو اورنج لائن میٹرو ٹرین کے تحت مسافروں کو دی جانے والی سفری سہولیات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب کھیچی کا کہنا تھا کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین سی پیک کا مکمل ہونے والا ٹرانسپورٹ سیکٹر کا پہلا منصوبہ ہے جو پاک چین دوستی کی علامت ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے جسے پاکستانی اور چینی اداروں کے اشتراک سے مکمل کیا گیا ہے اس منصوبے کو پاکستان کی پہلی الیکٹرک ٹرانسپورٹ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ منصوبے سے شہر میں ٹریفک کا دوباؤ نہ صرف کم ہوا بلکہ محولیاتی علودگی میں بتدریج کمی آ رہی ہے سابق دور حکومت میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے منصوبے کا آگاز ہوا موجودہ حکومت نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے پیش نظر اس منصوبے کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ اسے فنکشنل بھی کیا اس منصوبے سے پیسنجر ٹائم ٹریول اور وہیکل آپریٹنگ کی بد میں تقریباً پندرہ عرب روپے سالانہ بچت متوقع ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے مزید کہا کہ بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو مفت سفری سہولیات فرہم کی جائیں گی طالب علموں کے لیے سٹوڈنٹ کارڈ، سرکاری ملازمین کے لیے گورنمنٹ ایمپلائی کارڈ اور ملازم پیشہ خواتین کے لیے ورکنگ ویمن کارڈ متعارف کروائے جا رہے ہیں